مدن نام کا ایک کسان اپنی پتنی سوما اور پانچ سال کی بیٹی انو کے ساتھ گوپالپور گاؤں میں رہتا تھا مدن کے پاس خود کے تھوڑی سی زمین تھی اپنی زمین پر کھیتی کر کے وہ کسی طرح اپنا گھر چلاتا تھا کھیتوں میں کام کرتے کرتے مدن یہی سوچتا رہتا کہ کیسے وہ دھنوان بنے گا سوما دوسری بار گھر پتی ہوتی ہے مدن کو پڑی امید تھی کہ اس بار انہیں ایک بیٹا ہی ہوگا ایک دن وہ سوما سے کہتا ہے سوما بس اب کچھ دنوں کی ہی بات ہے پھر ہمارے بیٹے کا جنم ہو جائے گا اور وہ اپنے اس بابا کی گود میں خوب کھیلے گا دیکھنا تم میں اپنے بیٹے سے خوب لار لڑاؤں گا اور پھر جب وہ بڑا ہو جائے گا تو ہم دونوں باپ بیٹے مل کر خوب پیسہ کمائیں گے میرا بیٹا ہم دونوں کے بڑھاتے کے لاتھی بنے گا لاتھی لیکن ہمیں بیٹا ہی ہوگا آپ یہ بات کیسے سوچ سکتے ہیں ہمیں بیٹی بھی تو ہو سکتی ہے نا نہیں سوما ایسا مت بولو اوپر والے نے ہمیں ایک بیٹی پہلے ہی دے دی ہے اب اور نہیں چاہیے تم دیکھنا اس بار بیٹا ہی آئے گا مدن کے وچار سن کر سوما بہت دکھی ہو جاتی ہے لیکن وہ کچھ بھی کر نہیں سکتی تھی ایسے کچھ دن بیٹ جاتے ہیں پھر وہ سمیں بھی آ جاتے ہیں جب سوما بچے کو جنم دیتی ہے لیکن بچے کو دیکھ کر مدن دکھی ہو جاتا ہے کیونکہ سوما نے اس بار بھی ایک لڑکی کو ہی جنم دیا تھا اے بھولنات یہ آپ نے مجھ پر کیسا بوچ ڈال دیا پہلے ہی ایک بیٹی کم تھی جو اب ایک اور دے دی میری جندگی ہی بھرپاد ہو گئی کیسے میں ان کا لالم پوشن کروں گا ان کی شادیاں کرواؤں گا بیٹی پیدا ہونے سے مدن پہلے سی اداس تھا لیکن جب اسے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس کے دوسری بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں یہ بات جان کر تو مانو مدن آگ ببولا ہو گیا اسے تو اب اپنی بیٹی سے اور بھی زیادہ نفرت ہونے لگے نہ تو اس نے کبھی اس بچی کو گود لیا اور نہ ہی کبھی اسے لاد کیا بلکہ وہ تو اس کی طرف دیکھنے سے بھی پرہیچ کرتا تھا لیکن سوما اسے بہت پیار کرتی تھی اس نے اس کا نام شیوانشی رکھا شیوانشی یعنی شیوکانش دیکھو جی آخرکار ہے تو وہ آپ کی یہ بیٹی پھر آپ اس سے تو نفرت کیوں کرتے ہو کیونکہ یہ لڑکی میرے سر کا بوجھ بن گئی ہے اس کی یہی گلتی ہے کہ ایک تو اس نے لڑکی کے روپ میں جنم لیا اور اوپر سے آنکھوں کی اندھی ماں بابا اگر شیوانشی کو پیار نہیں کرتے تو کیا ہوا میں اور آپ تو اس کو بہت پیار کرتے ہیں نا میری پیاری چھوٹی بہن دیرے دیرے شیوانشی گیارہ سال کی ہو گئی اور انو سولہ سال کی اب شیوانشی کو بھی بھری بھاتی سمجھ آنے لگا تھا کہ اس کے بابا اسے پسند نہیں کرتے اگر مدن کبھی کوئی چیز لاتا تو ابھی وہ صرف انو کے لئے لاتا انو انو ارے کہاں ہے میری بچی دیکھ تو بابا تیرے لیے کیا لائے ہیں یہ پیارا سا چسمہ ارے واہ بابا لیکن کیا آپ شیوانشی کے لئے نہیں لائے ارے یہ اندھی کیا کرے گی چسمہ پہن کر اس کو کونسا دیکھتا ہی ہے اپنے بابا کے موں سے یہ بات سن کر شیوانشی کو بہت برا لگتا ہے مدن وہاں سے چلا جاتا ہے تو شیوانشی اپنی ماں سے کہتی ہے ماں بابا انو دیدی کو تو پیار کرتے ہیں لیکن وہ مجھے پیار کیوں نہیں کرتے میری سبھی سہیلیوں کے بابا ان کو بہت پیار کرتے ہیں پھر میرے ساتھ ہی یہ بیت بھاو کیوں میں اندھی ہوں کیا اس لیے نہیں بیٹی ایسی بات نہیں ہے دیکھ کچھ دن بعد سے ساون مہینہ شروع ہو رہا ہے اور اس مہینے سچے من سے جو کوئی بھی بھولے بابا کی بھکتی کرتے ہیں وہ اس کی مراد ضرور پوری کرتے ہیں سچ ماں پھر تو میں یہ ورد ضرور رکھوں گی کچھ دنوں بعد ساون کا مہینہ شروع ہوتا ہے شیوانشی ہر سومبار پورے بھکتی بھاو سے شیو بھگوان کی پوجا کرنے لگ گئے وہ روز اپنے گھر کے مندر میں شیو جی کی پوجا کرتے ہیں یہ پوجا پاٹ کرنے سے اندھیل کیا سوچتی ہے کہ بھگوان اسے آنکھیں دے دیں گے یہ سب تو ڈھکوسلا ہے ڈھکوسلا آپ ایسا کیوں کہتے ہیں جی بھولینات نے چاہا تو سب کچھ ہو سکتا ہے آپ کو اس کی بھگتی پر شک نہیں کرنا چاہیے اپنی بھکواس اور یہ اندھر وصفاس تم اپنے ہی پاس رکھو اپنے بابا کے موں سے ایسی کروی باتیں سن کر شیوانشی بہت اداس ہو جائے کرتی تھی شیوانشی بھولینات کے آگے ہاتھ جور کر روتے ہوئے کہتی ہے اے بھولینات اگر میں آپ کی پوجا سچے مند سے کرتی ہوں تم مجھے آنکھیں دے تو بھگوان آپ کی مجھ پر بڑی کرپا ہوگی ساون کا جب آخری سومبار ہوتا ہے تو اس سے ایک دن پہلے بھولینات شیوانشی کے سپنے میں آتے ہیں اور کہتے ہیں بیٹی شیوانشی کل ساون کا آخری سومبار ہے تم گاؤں کے شف مندر میں جانا میں تمہاری منو کامنا وشی پوری کروں گا اگلی دن صبح شیوانشی اپنے سپنے کے بارے میں اپنے ماں بابا کو بتاتی ہے سچ میری بچی بھگوان کرے سچ میں تیرے آنکھوں کی روشنی آ جائے تم دونوں ماں بیٹی پاگل ہو گئی ہو جو کچھ بھی سپنا دیکھا اسی کو سچ ماننے لگ گئی ایسا بھی بھلا ہوتا ہے کیا اگر تمہیں مندر جانا ہے تو جاؤ لیکن میں بلکل نہیں جاؤں گا مدل خیف پر چلا جاتا ہے انو سکول گئی ہوتی ہے سومبار شیوانشی کو لے کر گاؤں کے مندر چلی جاتی ہے اس وقت وہاں آرتی ہو رہی ہوتی ہے آخر سومبار ہونے کے کارن وہاں کافی بھیڑ ہوتی ہے آرتی کی آواز چاروں اور گونچ رہی ہوتی ہے شیوانشی بری طرح گھبرا جاتی ہے وہ اپنی ماں کو آواز دے رہی ہوتی ہے لیکن آرتی کی آواز میں کچھ بھی سنائی نہیں دے رہا ہوتا ہے وہ اپنی ماں کو ٹھونتے ٹھونتے باہر کی طرف آتی ہے کہ تب ہی اس کو اس پتھر سے ڈھوکر لگتی ہے جس سے وہ نیچے گر جاتی ہے اور سر پر چھوٹ لگنے کی کارن وہ بے ہوش ہو جاتی ہے سبھی لوگ اس کی طرف بھاگتے ہیں سومب بھی اس کے پاس آتی ہے میرے قورت لوٹے میں سے پانی چھڑک کر شیوانشی کے مو پر چھیٹے مارتی ہے جس سے شیوانشی کو ہوش آ جاتا ہے اور وہ جیسے ہی آنکھیں کھولتی ہیں تو اسے سب دکھائی دینے لگتا ہے میری بچھی تو ٹھیک ہے نا مجھے ماف کر دے نہ جانے آج کیسے میرا ہاتھ تجھ سے چھوٹ گیا ماں مجھے مجھے سب دکھائی دے رہا ہے ماں اب میں سب کچھ دیکھ سکتی ہوں بھولینات نے میری منو کامنا پوری کر دی ماں میں 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 سب دیکھ سکتی ہوں یہ تو سچ مجھ چمتکار ہو گیا بیٹی بھولینات کا لاک لاک شکر ہے جو میری بچھی کے آنکھوں کی روشنی دیتی یہ بات سن سب ہی گاؤں والے آشری چکت رہ جاتے ہیں اور زور زور سے بھولینات کا جائکارہ کرنے لگتے ہیں گھر آ کر سو ماں یہ سارا قصہ مدن اور انو کو بتاتی ہے سچ میں ماں میری مہن اب سب دیکھ سکتی ہے ہاں دیدی اب میں سب دیکھ سکتی ہوں یہ بھی کہ میری بڑی بہن کتنی سندر ہے ہاں لیکن اپنی چھوٹی بیان سے تھوڑا کم میں کتنا دھرمی آدمی ہوں جو میں نے آپ کی باتوں پر شک کیا مجھے ماف کر دو بھولینات مجھے بھاگے کو شما کر دو سیوانسی میری بچی تم بھی مجھے ماف کر دو میں نے تمہیں کبھی بھی باپ کا پیار نہیں دیا اور کجھے ہمیسا بھلا برا کا لیکن اب میری اکل ٹھکا نے آ چکی ہے میری بچی آہ میرے گلے لگتا بچی اس کے بعد مدن اپنی دونوں بچیوں کو بہت پیار کرتا ہے اور ان کے ساتھ میں ہر روز بھولینات کی پوجہ کرتا ہے کچھ سالوں میں بھگوان کی گھرپا سے ان کے پاس کافی دھن دولت آگئی اور وہ کافی سکھ پور وقت اپنا جیون ویتید کرنے لگے بڑی بہن انہوں پڑھ لکھ کر وکیل بن گئی تو وہی شیوان شیک ڈاکٹر اب مدن کو اپنی دونوں بیٹیوں پر